ہونا چاہیے میٹنگ حضرت عمر فاروق کا وہ دور یاد کرو وہ دور یاد کرو حضرت عمر فاروق کے پانچ نے جب نماز پڑھائی فجر کی فجر کی نماز پڑھائی تو ایک آدمی آیا اور ایک آدمی نے آنے کے بعد وہ نماز میں شامل ہو گیا ایک رکعت اس کی چھوٹ گئی اور بعد والی رکعت اس کو مل گئی جب حضرت عمر نے سلام پھیرا اسلام علیکم رحمت اللہ تو ظاہر ہے اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی اس کو بعد میں پورا کرنا ہے وہ کھڑا ہوا پورا کرنے لگا حضرت عمر نے دیکھا ایک چھوٹی کی دونوں پتہ لگایا ایک ہی چھوٹی ہے کیونکہ وہی بیٹھے تھے دیکھ رہے تھے ایک رکعت پڑھ گیا اس نے سلام پھیرا آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا لیکن آپ باہر نکلے اپنی سی آئی ڈی والے کو بلایا جو خفیہ ریپورٹ ریاض کرنا تھا اس سے کہا فلاہ آدمی کو دیکھ رہے ہو جو وظیفہ پڑھ رہا ہے نماز کے بعد ہاں اس کا نام کہا نام معلوم ہے نوٹ کر لو ڈائری پر اس نے نوٹ کر لیا کہا کیا کرنا ہے اس کا کہا اس کو کل بھی دیکھنا فجر میں دیر سے تو نہیں آتا آج دیر سے آیا ہے ایک رکعت چھوٹ گئی ایک رکعت ملی ہے آج دیر سے آیا ہے کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا ہے وہ سی آئی ڈی والا کہتا ہے میں تو اس علاقے کا سی آئی ڈی ہوں مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے یہ آدمی روزانہ آتا ہے آج کچھ مجبوری ہوگی 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 حضرت عمر کہتے اللہ کرے کی تمہاری بات سچ ہو لیکن تم تین دن تک اس پر نظر رکھنا میں تو دوسرا علاقہ دیکھنے جا رہا ہوں تین دن تک نظر رکھنا کہا میرے مومنین کیا ہوا کہا اللہ کرے کہ وہی ہو جو تم نے کہا ہے آج اس کو پیشاب و پائکھانے میں یا دین آنکھ لگ جانے کی وجہ سے دیر سے آیا ہو آج تو میں نے چھوڑ دیا کل بھی نظر رکھنا اور پرسوں بھی نظر رکھنا اگر یہ کل بھی دیر سے آئے اور پرسوں بھی دیر سے آئے تو تین دن ہو جائیں گے آج کل اور پرسوں تین دن اگر دیر سے آیا تو مجھے رپورٹ کرنا مجھے باتنا اس سی آئی ڈی والے نے کہا میرے مومنین اگر کل بھی دیر سے آیا پرسوں بھی دیر سے آیا تو کیا ہوگا فرمایاں پھر میں مجھے رپورٹ کرنا کہا آپ کیا کریں گے کہا میں کیا کروں گا اگر یہ تین دن دیر سے اس مسجد کی اندر آیا نماز کی اندر دیر سے آیا تو میں اس کو وہ سزا دوں گا جو میں مرتد کو دیتا ہوں کہا کیا کہا جیسے اسلام چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب کوئی قبول کر لے تو اس کی سزا قتل ہے میں اس کو بھی مرتد والی سزا دوں گا اگر یہ تین دن مسجد میں دیر سے آیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا اللہ کرے کہ تمہاری پرسچ ہو آج اس کو مجبوری نے پکن لیا اور اس کی وجہ سے دیر سے آیا میں نے محمد رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ منافق لوگ فجر کی اور عشاء کی نماز میں سستی کرتے بستر چھوڑنے کی طریق نہیں ہوتی ہے کھانا کھایا مغرب کے بعد تو سو گئے عشاء کی نماز میں آنے میں سستی کرتے ہیں اور رات میں نیل کا قلبہ تاری ہو گیا تو فجر میں اڑنے میں سستی کرتے ہیں میں ان کو وہی سزا دوں گا جو مرتد کو دیتا ہوں اگر اس کے اندر نفاق پیدا ہو گیا ہوگا منافقت آگئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا اگر یہ تین دن دیر سے آیا تو میں اس کی گردن کو اس کے تم سے جدہ کر دوں گا میٹنگ لیلی اپری سی آئیڈی کو باخبر کر دیا ہم اور آپ ذرا غور کریں کون سی میٹنگیں ہوتی ہیں لڑکا لڑکی کو بھگا لے گیا تو میٹنگ ہو رہی ہے کسی لڑکے نے تین اور طلاب دے دی اپنی بیوی کو سماج اس کا بحشتہ کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے سماج میں ایسا ہونا چاہیے لیکن جو لوگ فجر کی نماز میں نہیں آتے سماج اس کے لیے کیا سزا متین کر رہا ہے جن کے گھروں میں جانتے ہیں کہ یہ شراب پیتا ہے نشا کرتا ہے سماج اس کے لیے کون سی سزا متین کرتا ہے اگر سماج اس کی سزا متین نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ سزا کیوں متین کر رہا ہے جو میں بتا چکا ہوں پھر سماج کو کیا دیکار پہنچتا ہے کیا پہنچتا ہے جو چیزیں تمہارے مطلب کی ہوں گی وہ تم لوگیں اور جو چیزیں تمہارے مطلب کی نہیں ہوں گی وہ تم نہیں لوگیں سماج فجر میں نماز نہ پڑھنے والے یا نہ آنے والوں تو سزا نہیں دے سکتا کیونکہ سماج میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو سرپنچ ہیں اور سرپنچ میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑتے اس لیے وہ بے نمازی کی سزا متیر نہیں کر سکتے حضرت عمر تو نماز تو چھوڑیے ایک مرتبہ جب نماز پڑھانے آئے آثر کی تو کیا دیکھتے کہ ایک نوجوان سر پہ پگڑی باندے ہوئے حضرت عمر کو اس کے بارے میں کوئی شک ہو گیا وہ بار بار پگڑی کو ایسے سے کرتا جا رہا تھا یعنی اس کے سر کے بال بڑے ہونے کی وجہ سے پگڑی اس کے سر پہ صحیح سے بیت نہیں رہی تھی تو حضرت عمر فاروق نے نماز کے بعد فارق ہو کر اس کو بلائے ادھر آؤ کہا ہی پگڑی اتارو خود نے پگڑی اتاری تو دیکھا وہ اس کے بڑے بڑے بال ہیں اور سامنے کے بال بڑے خوبصورت ہیں ظلفے رکھا ہوا ہے حضرت عمر نے اسی مسجد کے اندر بلایا حجام کو نائی کو بلایا اور کہ ادھر آؤ وہ کہتا کیا ہوا کہہ تمہارے سر کے بال بھونٹے جائیں گے اسی مسجد کے اندر اس کو ٹکلا کروا دیا سر کے سارے بال کڑوا دیئے اس کے برائی دیکھی تو اپنے ہاتھ سے آنکھ سے تو اس کو اپنے ہاتھ سے دور کروا دیا یہ سماج کی ذمہ داری بنتی ہے آپ نظر ڈالیں ہم عورت نے بالوں پہ کون نظر ڈالے گا یہ تو آج کل پہ فیشن بنے گا کیا کریں آپ ایک ماحول بنائیے حضرت عمر نے ایک نوجوان کو دیکھا ایک آدمی کو دیکھا اس کا پیجامہ ٹکنوں سے نیچے اس کا پیجامہ چلتا تھا وہ زمانے میں سروال بھولتے تھے یہاں تک ٹکنے سے نیچے ہمارے کیا حال ہوتا ہے نماز پڑھ لے گئے تو اوپر کر لیا اور نماز پڑھ لے تو نکال لیا یہ ٹکنہ ہر وقت کھلا رہنا چاہیے اب مولانا آپ کا بھی نہیں کھلا موجے پہلے موجے نہیں چلے پیجامہ ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے یہاں تک ہو یہاں ہو یہاں ہو یہ اس سے اوپر ہونا چاہیے تو حضرت عمر فارق اور عورت کا نیچے ہونا چاہیے عورت کا مرد کا ٹکنے سے نیچے کپڑا ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی عورت کا ٹکنے سے اوپر کپڑا ہوگا تو صحیح نہیں ہے اس کا کپڑا ٹکنے سے نیچے رہنا چاہیے اس کا کپڑا ٹکنے سے نیچے ہونا چاہیے اور جب باہر جائے کہیں تو اس کی چادر یا نقاب یا برقہ جو اوڑ کے جاتی ہے وہ اتنی نیچے ہونی چاہیے کہ پیر کی چپل بھی نظر نہ آئے اور زمین پر رگڑتی ہوئی جا رہی ہو وہ چادر نقاب یا برقہ اتنا نیچہ ہونا چاہیے موقع لگے تھا تو یہ کل بتائیں گے تو حضرت عمر فاروق نے اس کو دیکھا کہ کپڑا نیچے جا اس کا ٹکھنے سے نیچہ ہے تو دیکھیں انتہائز یا رجل مجھ سے کلے ہاں ہاں انتہائز انتہائز کا بطلب سمجھ رہے ہیں کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے ہیز عورتوں کو آتا ہے عورتوں کو جو مقصود اجان ہوتے ہیں ایک مہینے میں چند دن ان کو جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو پیریڈ کھولتے ہیں ایم سی مہینہ تو حضرت عمر نے اس کو دیکھا ٹکھنے سے نیچے پیجامہ پہنے ہوئے تو اس کو کہا انتہائز تجھے پیریڈ آ رہا ہے کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے وہ پیچھے مہینہ آ رہا ہے کوئی اور تو جاں رہے ہیں کس سے کہا کس سے کہا ارے تجھ سے کہا رہا ہوں مجھ سے کہا کھامیر الممینین حل یحیظ الرجل کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے حس کے کہا حل یحیظ الرجل کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے تو حضرت عمر نے بھی مسکرا کے کہا کیا مرد بھی ٹکھنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے یہ تو ٹکھنے سے نیچے پیجامہ پہننے کا حکم تو اللہ اگر رسول نے عورت کو دیا ہے جب تو پہننے میں عورتوں کا کام کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے مہینے میں بھی عورت کا کام کرتا ہے اس نے دیکھا امیر الممینین ٹھیک ہے میں اس کو اوپر کر لیتا ہوں حضرت عمر نے اپنے ساتھی سے کہا جی مسکر چھوڑی لائے چھوڑی آگئی ادھر آگئی کہا کیا کہے کہا اس کو میں کارٹو کہا نہیں نہیں میں بھر جا کے اس کو خدا بھی چھوٹا کر لیتا ہوں حضرت عمر نے کہا نہیں اللہ کی رسول نے فرمایا جو برائی اپنی آنکھ سے دیکھو پہلے اپنے ہاتھ سے دور کرو ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو اور زبان سے بھی اگر دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو اپنا فساد کا ڈر ہو تو دل سے بنا جائے میں تو ہاتھ سے مٹانے کی طاقت رکھتا ہوں میں تو امیر الممینین ہوں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھنے کی بات کی اگر اس کو چھوٹا نہیں کیا تو قیامت کے دل میں اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں گا حضرت عمر نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور وہ پہنے پہنے اس کو پہنے میں کار دیا یہاں تک کر دیا چل ٹھیک سماج اکری برائیوں پہ کیسے پامندی لگا سکتا ہے ٹکھنے سے نیچے پہیامہ بھی پرداشت نہیں ہوا اس کو بھی کار دیا شراب پرداشت کر سکتے تھے میں نے بشتم نگر میں باقی سنایا ایک صحابی بیمار سکت بیمار نید نہیں آتی تھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب تکلیف زیادہ ہو بیماری میں نید نہ آئے تو ڈاکٹر سے کہتے ہیں کوئی نید کی گولی دن دو تو وہ ہلکی سی پاور کی نید کی گولی لے کے سو جاتے تھے کھا رہے تھے تاکہ تکلیف نہیں اس زمانے میں نید کی گولیاں نہیں چلتی تھی شراب حرام ہو چکی تھی وہ صحابی بہت بیمار تھے رات بھر کراہدے کی وجہ سے کہ ہم تڑپیں ہی کراہیں نہیں تو انہوں نے تھوڑی سی شراب لے لی تھی پی لی تھی کہ تھوڑا پی لیں گے نشا جائے گا تو آرام سے ہم سو جائیں گے کوئی اور مقصد نہیں تھا تھوڑی سی شراب صرف یہ سوچ کر کہ تھوڑا سا درد میرا بند ہو جائے گا شراب کے نشے میں نید آ جائے گی پھر دیکھیں مخبر نے خبر دے دی اور یہ مقدمہ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا حضرت عمر فاروق نے ان کو بلایا سنائے میں نے کہ کل تو رات تم نے شراب پی لی تھی انہوں نے کہا ہاں میرے مومنین بہت سب بیمار تھا درد نے مجھے بے چین کر رکھا تھا اس لیے میں نے بیماری سے بچنے کے لیے درد کو کم کرنے کے لیے میں نے شراب پی لی تھی اس لیے میں نے شراب پی لی تاکہ مجھے آرام سے نید آ جائے حضرت عمر کہتے ہیں تمہاری اوپر حد جاری کی جائے گی چالیس کوڑے تمہیں پڑیں گے حضرت ابو حریرہ عبد الرحمان ابنی آف یہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں انہوں نے کہا امیر المومنین سزا بے شک دیجئے شراب دو بیماری کی حالوں میں بھی پینے کی جازت نہیں دی اللہ کے سنوے تم تو حالت تندرستی میں پیتے ہو موٹے تازے تندرست کو پی رہے ہو سخت بیماری میں حضرت عمر نے کہا ان کو حد جاری کی جائے گی حضرت عبد الرحمان ابنی آف نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور دوسر بیگر بڑے بڑے صحابہ نے اکابر صحابہ نے مشورہ دیا امیر المومنین حد بے شک جاری کی دیئے انہوں نے شراب پی لی اللہ کے نبی نے بیماری میں بھی شراب کی پینے کی اجازت نہیں دی لیکن انہوں نے پی لی ہاں حد کے مستحب ہیں لیکن کچھ دن رک جائیے ان کی طبیت بہت زیادہ خراب ہے یہ ویسے ہی درد میں مبتلا ہیں یہ کچھ دن علاج کرنے اپنا اور علاج کے بعد جب یہ صحیح ہو جائیں تب ان کو کھڑا کر گے ان کو سزا دیجئے گا ان کو چالیس دردیں مار دیئے گا ابھی یہ ویسے ہی بیمار ہیں ان کو آپ کیوں ماریں گے ابھی دردیں مت ماریے حضرت عمر کہتے ہیں آیا کابر صحابہ آیا ابو حریرہ آیا ابو رحمان تم جو مشورہ دے رہے ہو مجھے پسند ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کو ان کی بیماری کی حالت میں دردیں نہ لگائیں یہ کمزور ہے بیمار ہے لیکن تو بھی بتاؤ اگر ان کے صحیح ہونے سے پہلے پہلے ان کے تندرست ہونے سے پہلے اگر مجھے موت آگئی اور میرا اتقال ہو گیا اور ان کو میں سزا نہیں دے سکا تو قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا مو دکھا ہوگا تم مجھے اس کا حل بتا دو تم اس کا جواب مجھے دے دو میں امیر المومنین ہوں انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے اس لئے ان کو سزا تو دے ملنی چاہئے اگر ان کے تندرست ہونے کا انتظار کروں گا اور اس وقت سے پہلے اگر میں ہی مر جاؤں تو پھر قیامت کی دن میں اپنے رب کو کیا جواب مانگا وہ کسی کی نہیں مانے ان کو ایک چکے کھڑا کر دیا گیا اور بیماری کی حالت میں وہ صحابی کے کھوڑے لگائے جاتے آئے تندرست و جوان لوگا شراب کے نشے میں چگنا چور رہنے والوں وہ صحابی کو بیماری کی حالت میں کھوڑے لگائے جاتے چالیس کھوڑے لگنے کی بعد وہ صحابی زمین کی پر گر جاتے پہلے ہی سے بیمار تھے پھر وہ تکلی پر داشت نہیں کر سکے اس لیے پھر وہ زندگی بھر بستر سے اٹھ نہیں پائے پھر وہ نے اتنی چوٹ اور ان کی ہڈیوں میں اتنی گرد کی شکایت پیدا ہو گئی پھر وہ ان کی پوری زندگی بستر کی اُن پر گزری ہے بڑے بڑے صحابہ اس صدا کے بعد حضرت عمر فاروس سے ناراض رہنے لگے آپ نے اچھا نہیں کیا اس آدمی کو ایسی بیماری میں آپ نے سزا تھی کہ اب وہ زندگی بھر بیچارہ بستر سے اٹھ نہیں پائے گا اس کی ریلی کی ہٹی میں بھی تقریب ہو گئی لیکن حضرت عمر فاروس نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی تم بولو بولو ناراض ہوتے ہو جاؤ لیکن میں نے وہی کیا جو جناب محمد رسول اللہ نے بتایا تھا ہم نے صدا دی اور اس لیے دی تاکہ قیامت کے دن مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے اور مو دکھانا ہے جب ہی بیماری کی حالت میں اس صحابی کو سزا مل سکتی ہے تو ہم اور آپ کون ہیں جو حالت کے تمرستی میں شراب پی رہے اور سماج اس کی اجازت دے رہا ہے اور آپ کے پر کوئی کاربائی نہیں ہو رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اپنے آپ کو سبھلنا پڑے گا ہمیں اپنے آپ کو صدھرنا ہوگا ہمیں شراب اور نشا جو امب الخبائی اس تمام بیماریوں کی جڑھ ہے اس کو چھوڑنا ہوگا کیونکہ یہ عقل کو باند دیتی ہے اور جس قوم کے اندر شراب کا نشا اتر جائے پھر وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی ہے کیونکہ شراب ترقی کے سارے راستے بند کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بارے اللہ ہماری خطاہوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم جمعیہ مسلمانوں پر رحم فرما اے اللہ ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا دے اور ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کا ہم درد بنا دے ایک دوسرے کا درد ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا اور اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْبِينَ وَآخْرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ